پچھلے دنوں بالیوڈ سپر اسٹار شاروخ خان عمرہ کرنے مکہ پہنچے تو لوگ انہیں مزید الحرام میں دیکھ کر حیران رہ گئے ویسے بھی بالیوڈ کا اسلام سے ناتا برسو پرانا ہے جس بالیوڈ کی چکا چوند میں آج دنیا ڈوبی ہوئی ہے اسی بالیوڈ سے نکلے بہت سے سپر اسٹار آج فلمی دنیا چھوڑ کر اسلام کے پرچار پرسار کا کام کر رہے ہیں عجائے دیوگن کی فلم فول اور کانٹے میں روکی بھائی کا کردار نبھانے والے عارف خان آج بالیوڈ چھوڑ کر مولانا بن چکے ہیں عارف خان کے پاس نہ تو کام کی کوئی کمی تھی اور نہ ہی پیسے اور رتبے کا کوئی ملال لیکن اچانک ایک دن ان کا پرسرار چہرہ بالیوڈ کے روپہلے پردے سے یکا یک گائب ہو جاتا ہے خبریں چلتی ہیں سرخیاں بنتی ہیں لیکن لوگوں کو پتا نہیں چلتا کہ عجائے دیوگن کے ساتھ ڈیبیو کرنے والا یہ ایکٹر آخر گیا تو گیا کہاں اپنی اداکاری سے عجائے دیوگن اور سلمان خان سے ادھک سرخیاں بٹورنے والے اس ایکٹر نے آخر اچانک ایکٹنگ کی دنیا کو الویدہ کیوں کہہ دیا لوگوں کو لگا کہ شاید انڈر ورڈ نے انہیں کنارے لگا دیا ہے لیکن یہ ادھورہ سچ تھا حقیقت کیا تھی یہ تو بس عارف خان ہی جانتے تھے یا پھر ان کے ساتھ کام کرنے والے عجائے دیوگن جیسے لوگ نبے کے دشک کی سپر ہٹ فلم فول اور کانٹے کسے یاد نہیں ہوگی کالیج لائف پر بنی اس فلموں میں ایک ساتھ کئی نئے چہرے نظر آئے تھے آج کے سپر اسٹار عجائے دیوگن اور بولیوڈ کے کئی نام چین چہروں کے بیچ جس ایک نام کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ تھا راکی بھائی یعنی عارف خان کا اپنی پہلی ہی فلم سے عارف خان کے کردار کا نام ہی ان کی پہچان بن گیا اور وہ راکی بھائی کے نام سے ہی پہچانے جانے لگے عارف خان نے فول اور کانٹے فلم میں راکی نام کے ایک ویلن کی بھومی کا نبھائی تھی انہوں نے اس کردار کو ایسا نبھایا کہ انہیں پہلی فلم سے ہی بولیوڈ کے سب سے بہترین نوجوان ویلن کے خطاب سے سمانت کیا گیا عارف خان کا جن میں ایک مائن 1968 کو ممبئی میں ہوا تھا ان کے پتا سلائی کا کام کرتے تھے عارف خان نے اپنے پتا سے ہی ڈیزائننگ اور سلائی کا کام سیکھا لیکن ممبئی کے فلمی ماحول نے ان پر اتنا اثر ڈالا کہ ان کے سر پر موڈلنگ کرنے کا بھوت سوار ہو گیا انہیں موڈلنگ میں سفلتا تو نہیں ملی لیکن فلم نرماتا دینیش پٹیل نے انہیں اپنی مووی میں ویلن کا رول جرور آفر کر دیا عارف خان اس فلم میں ویلن کے رول کے لیے بلکل پرفیکٹ تھے فلم نے ریلیز ہوتے ہی بولیوڈ میں کئی کرتیمان استحابیت کر دیئے فلم سپر ڈوپر ہٹ ہوئی اور عارف خان اس سے بھی زیادہ ہٹ ہو گئے اس فلم کی کامیابی کے بعد عارف خان سلطان مہورا ویرگتی تیجسونی اور اہنکار محبت اور جنگ جیسی ایک درجن سے عدک فلموں میں نظر آئے لیکن اچانک ان کا چہرہ بالیوڈ کے روپہلے پردے سے غائب ہو گیا اور آخری بار انہیں دوہجار ساتھ میں فلم اے مائٹی ہارٹ میں دیکھا گیا شوشل میڈیا کا دور نہیں تھا اس لیے پتا بھی نہیں چلا کی عارف خان آخر گئے تو گئے کہاں لیکن دنیا اس وقت حیران رہ گئی جب انہیں دوہجار نو میں داڑھی اور ٹوپی میں تبلیغی جماعت کے ایک استعمیے میں دیکھا گیا دراصل عارف خان کی ماں کو ان کا فلموں میں کام کرنا بلکل ناپسند تھا ان کی بیوی پہلے اس کام کو پسند کرتی تھی لیکن دھیرے دھیرے وہ اسلام کے قریب ہوتی گئی اور انہوں نے عارف خان کو بالیوڈ چھوڑنے پر آمادہ کرنا شروع کر دیا اتنی شہرت اتنی دولت کو اچانک چھوڑ دینا کسی کے لیے آسان نہیں تھا لیکن کہانی میں دلچسپ مور تب آیا جب عارف خان کے بھائی یوسف خان نے بینک کی نوکری چھوڑ کر حج پر جانے کا فیصلہ کیا اور واپس آ کر تبلیگی جماعت کے کارکرموں میں حصہ لینا شروع کر دیا ایک بار ان کے بھائی نے تبلیگی جماعت کے ایک بزرگ وقت سے عارف خان کو اسلام کی دعوت دینے کیلئے کہا وہ بزرگ صبح ٹھیک فضل کی نماز کے بعد آ کر ان کی گاڑی کے پاس کھڑے ہو گئے عارف خان جب تیار ہو کر فلم کی شوٹنگ کے لیے جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گندے کپڑے میں کوئی بزرگ داڑھی والا ان کی گاڑی کے پاس کھڑا ہے انہیں لگا کہ کوئی بھیک مانگنے والا ہے انہوں نے جیسے ہی پیسے نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالنا چاہا اس بزرگ نے کہا کہ میں یہاں تم سے کچھ لینے نہیں آیا ہوں بلکہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یہ بتاؤ قبر میں گاڑھی جائے گی یا داڑھی عارف خان کو اس کے اس سوال پر بہت گصہ آیا انہوں نے غصے میں ہی کہا کہ یہ کیسا بچکانا سوال ہے سب جانتے ہیں قبر میں داڑھی جائے گی ان کا اتنا کہنا تھا کہ بزرگ بولا کہ پھر تم گاڑی والی زندگی کو چھوڑ کر نبی کی داڑھی والی زندگی کو کیوں نہیں اپناتے اتنا کہہ کر وہ بزرگ الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے لیکن ان کا سوال عارف کے ذہن میں بیٹھ گیا عارف خان اب بالیوٹ کے سٹ پر جاتے تو دماغ میں اسلام کو لے کر بہت کچھ چلتا رہتا اور اس کا اندازہ ان کے آس پاس کام کرنے والے عجی دیوگن اور بہت سے بولیوٹ اسٹار کو ہو گیا تھا ایک دن تبلیغی جماعت کی طرف سے عارف خان کو دعوت ملی کینگ لینڈ کی جماعت میں آئے کچھ لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں عارف خان کا من تو نہیں تھا لیکن وہ اپنے بھائی کے دباؤں میں ان سے ملنے مسجد پہنچے انہیں دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی کٹھا ہو گئے لوگوں نے آٹوگراف لینا شروع کر دیا تبلیغی جماعت کے لوگوں نے ان سے غزارش کی 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 کیوں نہ وہ شام کا خانہ ان کے ساتھ ہی کھائیں جسے عارف خان نے قبول کر لیا شام ہو گئی کھانہ کھایا گیا تب ہی جماعت کے امیر جو کی پیشے سے ایک ڈاکٹر تھے انہوں نے عارف خان سے کہا تم روز تو آرام دے اور نرم گدے پر سوتے ہو ایک بار اللہ کے گھر میں پڑی اس سوکھی چٹائی پر سو کر دیکھو کیا پتا خدا کو تمہاری یہ عدہ پسند آ جائے عارف خان بتاتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے جسے پکڑ لے اسے سمجھائے بینا نہیں چھوڑتے اور ان کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا انہوں نے اس رات مسجد میں رکنے کا فیصلہ کیا اچانک رات میں عارف خان کی آنکھیں کھلتی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں ہر طرف سے رونے کی آواز آ رہی ہے یہ سب جماعت کے ساتھی اور اللہ کے بندے تھے جو رات کی تنہائی میں رو رو کر اس امت اور اپنی مغفرت کی دعا مانگ رہے تھے عارف کے لیے یہ سب ایک کہانی جیسا تھا اور پھر صبح ہوئی لیکن یہ صبح کسی عام صبح کی طرح نہیں تھی اب عارف خان کی زندگی پوری طرح سے بدل چکی تھی مسجد سے نکلتے وقت عارف خان نے وہ سکون محسوس کیا جو اس سے پہلے انہیں کبھی محسوس نہیں ہوا انہوں نے سبھی شوٹنگ کینسل کر دی اور آنے والی فلموں کے سبھی کانٹریکٹ رد کر دیے عارف خان کا خدا سے کچھ ایسا دل لگا کہ انہوں نے بالی اوٹ سے کمائی ساری دولت غریبوں اور رشتے داروں میں دان کر دی اور اپنی محنت کی کمائی سے ایک شربت اور جوس سنٹر چلانے لگے لوگوں کے لیے حیرت کی بات تھی کہ کل کا بالی اوٹ سپرشٹار آج اللہ کی رضا کے لیے ممبائی کی سڑکوں کی کنارے جوس کا سنٹر چلا رہا تھا حالانکہ یہ کام کافی مشکل تھا لیکن عارف خان واپس بالی اوٹ کی دہلیز پر نہیں جانا چاہتے تھے انہیں کئی بار آرثک تنگی کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کی چائے بھی بیچنی پڑی اور فل لگاتار تین سالوں کی محنت کرنے کے بعد انہوں نے اپنا پہلا کپڑوں کا شو روم پنے میں کھولا جسے کافی شہرتیں حاصل ہوئی اس کے بعد عارف خان نے کبھی پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا آج عارف خان کے پانچ بیٹے ہیں اور وہ اپنا زیادہ تر وقت اسلام کے پرچار پرسار میں لگاتے ہیں عارف خان اسلام کے پرچار پرسار کے لیے تبلیغی جماعت کے ساتھ بہت سے ملکوں کا سفر کر چکے ہیں بولیوڈ کے روکی بھائی کے چہرے پر موجود لمبی داڑھی اور کرتے کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کبھی بولیوڈ میں کام بھی کیا تھا جس عارف خان کی زبان سے کبھی فلمی ڈائلاغ نکلتے تھے آج اسی زبان سے قرآن کی آیتیں سن کر ہر کسی کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے عارف خان بولیوڈ میں بہت سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے چکے ہیں ان کے کام کا ہی اثر ہے کہ آج سنہ خان سے لے کر زائرہ واسیم اور بہت سے بولیوڈ ایکٹرز دین کے دائی اور اسلام کے سب سے بڑے مبلک بن چکے ہیں انہیں اکثر بڑے بڑے سیمیناروں میں دین کی دعوت دیتے ہوئے دیکھا جاتا ہے ویسے عارف تو لاکھوں لوگوں تک اسلام پہنچانے کا کام کر رہے ہیں لیکن آپ بھی ایک کام کر سکتے ہیں اور وہ ہے اس ویڈیو کو ایک لاکھ لائک تک پہنچانا اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گروہ محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹا ضرور دبائیں